بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس منحاس ناظرین آئیشہ اکرم کے کیس میں آپ گر جو نئی پیش رفت ہے اس کے متعلق ایک تو ہم آپ کو اگاہ کریں گے اس کے علاوہ جو جو بندے کتنے بندے پکڑے گئے ہیں اور یہ کب عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے علاوہ جو شناخت پریڈ ہے وہ کب اور کیسے ہوگی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک ویڈیو آئیشہ بیگ کی طرف سے یا آئیشہ اکرم یہ دو نام ہیں دونوں گردش کرتے ہیں بعض آئیشہ اکرم کے نام سے ان کی ویڈیوز ہم دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں کبھی آئیشہ بیگ کے نام سے تو ان کی طرف سے ایک ویڈیو آفیشلی انہوں نے وہ پوسٹ کی ہے اس میں ریمبو بھی بیٹھا ہوا ہے اور آئیشہ اکرم یا آئیشہ بیگ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے جو الیگیشنز ہیں جو لوگ ویڈیوز میں جو لوگ ڈیفرنٹ ویڈیوز کر رہے ہیں ان میں جو لوگ ان پر سوالات ان پر کر رہے ہیں اس کا انہوں نے کچھ انہیں ٹیکل کرنے کی کوشش کی اپنے کاؤنٹر آنسرنگ سے لیکن بہرحال اس میں وہ ویڈیو بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ویڈیو تو ان کی کوئی پانچ منٹ کی ہے لیکن اس میں انہوں نے جو بات کیا انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ انہوں نے سوال کی ہے لوگوں سے کہ میرا قصور اس میں کیا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر گئی اور اتنے لوگ کیا میں نے یہ خود جانبوجھ کے کروایا ہے اور اگر کوئی اور مارڈل وغیرہ یا کوئی اور سلیبرٹی کہیں پر جاتی ہے تو وہ ایک پوسٹ لگاتے ہیں کہ یہاں پر یہ سلیبرٹی جا رہی ہے تو ایک میٹ اپ جیسے بولا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ ان کے فینز آنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر آئیں تو ٹھیک ہے اس میں یہ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے لوگ بلاتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن انہوں نے ایک اور اس میں بات کیا ہے کہ میں نے کسی کو وہ جو فلائنگ کس کا معاملہ ہے وہ میں نے نہیں کی یہ ان کا اس ویڈیو میں کہنا ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو ان کا شارٹ بھی سنائیں گے تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیوز ہیں اور انٹرویوز ہیں جن میں لوگ خود کہہ رہے ہیں یہ میں ان کی بات کا جواب کوٹ کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ ایسے آپ کو یہ ویڈیوز میں ملیں گے جو میں لوگ خود یہ چیز کوٹ کر رہے ہیں بائے فیس کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فلائنگ کس لوگوں کو کی تھی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر ایسے یعنی وہ مجمعک کٹھا ہو گیا خلیل اور ایمان کمر صاحب کو بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا ان کا بھی اگر آپ انٹرویو سنیں جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ جو فلائنگ کس کر کے جو انہوں نے اس کا سائن دے کہ انہوں نے ایک حریسمنٹ انہوں نے کریئٹ کی ہے یہ اس کی ان کی ویڈیو میں ایک چیز یہ میں بیان کرتا ہوں مجھے اس سے پہلے ایک اور ان کی ویڈیو یاد آئی ہے کہ جو انہوں نے ایک ڈیجیٹل میڈیا کے ایک چینل کو انہوں نے دی اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے کبھی کپڑے نہیں پہنے ادھر تو میں شلوار کمیز میں گئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر آپ شلوار کمیز میں ہی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا میں نے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے اس پر بھی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں جو کہ غیر اخلاقی جو کہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں صاف پتہ چل رہا ہے ان کی بات کی وہ ویڈیوز نفی کر رہی ہیں ویڈیوز بھی آئیشہ اکرم کی ہیں اور انہی کی بات کی وہ نفیق ہے نہیں اس میں انہوں نے جھوٹ سے کام لیا اب ان کی ویڈیو تک تو بات کلیر ہوگی اب اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ایک ویڈیو ہے آئیشہ اکرم کی جو اس پر کے لوگوں نے منشن کی ہے کہ یہ آئیشہ اکرم کی ویڈیو ہے بہرال اگر اسے دیکھیں ہم آپ کو وہ ویڈیو یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نہیں دکھا سکتے لہٰذا وہ عام آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کا پھر بھی ایک اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کیا یہ ہنڈر پرسنٹ انہی کی ہیں کیونکہ بات کریں تو انتہائی قابل اتراز ویڈیو ہے انتہائی غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہے اب آپ کو لے کر آتے ہیں کہ کتنے افراد ارسٹ ہو گئے ہیں تو 131 افراد ارسٹ ہو گئے ہیں انہیں 28 اگست کو انہیں پیش کیا جائے گا اور آئیشہ اکرم کو بھی کیمپ جیل میں بلایا گیا ہے اور وہاں پر آئیشہ اکرم جو ہیں وہ ان کی اشنافت پریڈ کا ایک پیریڈ ہوگا جس میں کہ وہ دیکھیں گی کہ ان میں سے کتنے کون کون سے افراد اس میں ملوظ تھے کیا وہ جو 131 ہیں ان میں سے کتنوں نے جو ہیں نا ادھر ان کو ہرائسمنٹ کی ناظرین اس کیس کے حوالے سے ایک اہم پیشرفت یہ ہے کہ ایک وکیل صاحب نے آئیشہ اکرم کی اگینسٹ ایک درخواست عدالت میں دے دی ہے اس میں انہوں نے یہ چیز کو منشن کی ہے کہ انہوں نے خود جو ہیں وہاں پر لوگوں کو بلایا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سارا جو معاملہ ہے اور لوگوں کو خود انہوں نے اشتیال دلوایا ہے اپنے سائن سے یا جیسے بھی انہوں نے کیا ہے بہرحال اس میں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ یہ چیز جب عدالت میں درخواستی جاتی ہے جو مدعی ہوتا ہے اس کو وہ چیز ثابت بھی کر کے دینی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہے تو وہ ان کے پاس پھر اس کا مطبع یہ ہے کہ اتنے شواہد ہوں گے جو وہ عدالت جب ان سے مانگے گی کہ آپ کے پاس کیا اس متعلق جو ثبوت ہیں تو انہیں ثبوت وہ پیش کرنے ہوں گے یہ اس وقت کی اہم پیشرفت ہے تو آپ کو اگاہ کرنا تھا اگلی ویڈیو تک کے لیے اسامہ خامس بن آس کو گرونڈ لائن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ